بیہار میں لالو اور نتیش کے سیکلر الائنس نے نرندر موڈی کے کاروان کو آج تھام دیا بائی پولز میں سے چھ سیٹیں یو پی اے کو ملی اور چار سیٹیں انڈی اے کو اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیہار بی جے پی کے ورشنیتہ سوشیل موڈی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے موڈی کا کاروان اتنے رفتار سے بڑھ رہا ہے کہ اس کے آگے یہ سیکلر الائنس ٹوپ جائے گا لیکن آج کے نتیجے میں ہم نے دیکھا سوشیل موڈی جی کی جیت تو سیکلر الائنس کی ہوئی اور آپ لوگ پرستے ہیں ہار گئے آپ نہیں دیکھیں یہ جو اوب چناؤں ہوتے ہیں یہ کوئی لوگپریتہ کا پیمانہ نہیں ہے 2009 کے لوگ سوا چناؤں میں ہم 32 لوگ سوا کی سیٹ جیتے جب جیڈیو ہمارے ساتھ تھا اور تین مہینے کے بعد جب اوب چناؤں ہوئے اور ٹھارہ میں سے تیرہ سیٹیں ہم لوگ ہار گئے اور اس میں لالو یادب رامیلاز جی ایک ساتھ تھے اور لگا کہ بیہار میں انڈیا کا صفایہ ہو گیا اور جب آٹھنوں مہینے کے بعد بیدھان سوا کے سامنے چنا ہوئے تو تین چھتائی وہوں سے لوٹ کر آگئے دیکھیں جو بائی لیکشنز ہوتے ہیں یہ الگ الگ علاقوں کے اندر ہیں ستھانی مددے راتے ہیں اس میں کسی سرکار کو بنانے اور بگاڑنے کی بات نہیں راتی ہے جاتی مددے ستھانی مددے امیدوار انیک فیکٹس کام کرتے ہیں اس نے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ سر آپ بہانے کھوج رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چناف سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ بڑی جیت ہوگی آپ نے اس گجوڑ کو بتایا تھا مہا ٹھک بندھن لگتا ہے کہ جنتا کی نظر اور سشیل موڈی کی نظر اس مددے پر تو ملی نہیں جنتا نے آپ کو ہرایا اور جس کو آپ نے مہا ٹھک بندھن کہا اسے جیتایا دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہم کو کم سے کم چھ سیٹے جیتنی کی امید تھی ہم نے چار جیت پائے ہم دیکھیں گے کہاں کمیاں رہا گئی کہاں تروٹیاں رہا گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے مہنیا اور نرکٹیا گنج یہ موڈی لہر میں بھی مہار گئے تھے تین مہینہ پہلے مہنیا اور نرکٹیا گنج ویدان سبا جو چھت رہے وہاں پر ہم پیچھے چلے گئے تھے لیکن آج کے ہونے والے اپ چناؤں میں دونوں جگہ ہم پندرہ ہجار سے زیادہ ووٹوں کی بلت سے ہم جیتے ہیں چناؤں تو اگر یہ اگر جس چناؤں کا تین مہینہ پہلے مہار گئے اس لہر میں بھی آج ہم جیت گئے چھپرا کے اندر ہمارا جو ویدروی امیدوار تھا اس کو پہتیس ہجار ووٹ آئے ہیں تو ایسا نہیں سے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ بھائی لیکشن سٹیک ہے کسی کو خسومی رہ سکتی ہے کہ وہ چھ سیٹے جیت گئے لیکن کسی کو خسومی میں رہنے کی آو سکتا نہیں ہے یہ کوئی نئی سرکار کا گھٹھن بنانے بگھارنے کا مددہ نہیں ہے اور جب ایک سال کے بعد ویدھان سبا کی چناؤں ہوں گے اس میں مددہ ہوگا کون مکہ منتری ہوگا کس کی سرکار بنے گی تو دس سال سے جو بیہار میں انڈے جیڈیو کی سرکار ہے اس کے خلاف میں ایک سٹرونگ انٹین کممنسی ہے اگر انٹین کممنسی ہوتا تو آج کی چناؤں میں بھی نظر آتا بلکہ دکھا کہ جیڈیو اور آج جیڈیو کی جیت ہوئی آپ کم سے کم اتنا مانیں گے سوشیل موڈی جی کہ جب آپ کے ویرودھی جڑ جاتے ہیں جب ایک سیکللر الائنس بن جاتا ہے تو جو موڈی کو بی جے پی کو فائدہ ہوا آم چناؤں میں کی اوپوزیشن ووٹ بڑھ گیا کیونکہ ویرودھی ووٹ جڑ جاتا ہے تو پھر بی جے پی کے لئے اور آپ کے لئے سردردی بڑھ جاتی ہے ایک ایک نہیں دیکھیں تو آخر چار کیسے جیتے ہم اگر یہ جوٹ جانے سے جیت ہوتی تو نرکٹیا گن جہاں پر کی ستر اسی ہزار اقلیت کے لوگوں کا ووٹ ہے وہاں کیسے چناؤں جیت گئے ہم ہم چار جگہ جہاں چناؤں جیتے ہیں اور چھپرا میں ہم ہارے اس لئے کہ ہماری پارٹی کا ویدروی میدوار کو پینتیس ہزار ووٹ آ گیا اس لئے دیکھی یہ کوئی بائی لیکشنز جو ہیں یہ کوئی بیرو میٹر نہیں ہے یہ کوئی لوگپریتہ کا پیمانہ نہیں ہے اور اس کو بیتے ہوئے لوگ سوا چناؤں یا میرے درمودی سے کوئی اس کا سمبن نہیں ہے ہم لوگوں نے ایک بار بھی میرے درمودی کا نام تک نہیں لیا اس بائی لیکشنز کے اندر نہ ان کے نام پر ہم نے ووٹ مانگا لیکن الگ الگ ویدان سوا چھتروں کی الگ الگ پرستیتیاں ہیں الگ الگ ایسی بھی جنرل چناؤں ہوتا ہے تو ہم ساری سیٹے تو اب نہیں جیتے ہیں یہ سیٹے وہ سیٹے تھی جن سیٹوں کی اندر کئی جگہوں پر راجت کا اچھا پروہ ہو تھا وہ چناؤں جیت گئے اب بھاگلپور کی سیٹ ہم ہار گئے جو ہماری پرمپرگت سیٹ ہے اب اس کے ہارنے کے قرآن الگ ہے جس کو میں چینل پر یہاں چرچہ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اس لئے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے اور اس کی آدھار پر کوئی نسکرس نکالا نہیں پر اب اتنا تو ماننگ کہ جیسے ہی نریندر موڈی کا چہرہ چناؤں سے باہر ہو ہو جاتا ہے تب بی جے پی بھی باقی پارٹیوں کی کگار پر آکے کھڑی بھی آتی تو ایک even contest ہو جاتا ہے بی جے پی اور باقی پارٹیوں کی بیچ جب نریندر موڈی کا چہرہ تھا جب نریندر موڈی کا چہرہ تھا تب آپ فائدے میں تھے موڈی کا چہرہ کنارہ کیجئے تو بی جے پی کو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے سوشل موڈی جی نہیں دیکھیں بائی لیکشمنٹس میں موڈی کا چہرہ کیوں آئے گا یہ اپ چناؤں بائی لیکشنز ہیں یہ کوئی لوگ سوہ کا بائی لیکشن تو نہیں ہے کہ نریندر موڈی کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے تو یہ ستھانی چناؤں ہے ستھانی مددے ہیں الگ الگ ویدان سوہوں کے الگ الگ جاتی سمی کرنے ہیں اس کے ادھار پر ریزلٹس آتے ہیں اور اس لئے میں نے آپ کو ادھارن دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے موڈی کے لئے نریندر موڈی کے لئے جھٹکا نہیں تو چھوٹے موڈی کے لئے جھٹکا ہے آپ کہہ رہیں کہ آپ نے نریندر موڈی کا نام نہیں لیا مطلب پھر چھوٹے موڈی کے لئے بہت بڑا جھٹکا ہے جھٹکا نشید ہے میں اس کو یہ جو پرنام اسے مسنتوس نہیں ہے لیکن اس کو مشکار کرتے ہیں کہ ہماری پیکشا کے انکول پرنام نہیں آئے ہیں ہم بیٹھیں گے ادھین کریں گے جانکاریے پرابت کریں گے کہاں کمیاں رہ گئی اس کو درست کریں گے اور اگلے ویدھان سبا کے چناؤں کے تیاروں لوگ آجی سے لگ گئے ہیں اس کا کوئی ارث یہ نہیں ہے کہ اس چناؤں میں اگر ان کو ہم سے زیادہ سیٹے مل گئی تو وہ اگلے ویدھان سبا چناؤں میں بیہار بھی سرکار بنا لیں گے اس کا یہ ارث قدابی نہیں ہے ایک آخری سوال سوشیل موڈی جی ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ چنطہ ہے یہ جو پریوک تھا یہ بیہار میں پہلے کیا گیا اور مانا گیا کہ اگر یہ کامیاب رہا تو اتر پردیش میں بھی لاغو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مایواتی اور مولائم جو کی فلحال انکار کریں بعد میں اقرار کر لیں آپ کو چنطہ ہے کہ دیش بھر میں اس کے بعد ایک انٹی موڈی آلائنس بنے گا دیکھیں یہ چنطہ کرنے سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے اور کوئی دو شکتیاں اگر ملتی ہیں تو اس کو ملنے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے اس لئے سوائی کہ ہم آسطہ میں ہیں تو ہمارے ویرودی ایک جسے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں لیکن ہم ہر ستی کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور یوپی میں ہم اس لئے چناؤ نہیں جیتے ہیں کیونکہ کیونکہ مایواتی اور ملائم سنگھ یادو کے ووٹوں کا بٹوارہ ہو گیا اس لئے ہم چناؤ جو ہے اور اگر یہی گھنیت ہوتا تو بیہار میں ان کو دس کی دس سیٹیں جیت جانا چیتا اگر ہم چار سیٹ کیسے جیت گئے اور ایک اور ایک مل کر دو ہو جائے گا ایسا راجتی میں نہیں ہوتا ہے لیکن جو بھی پرستیتی آئے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے آپ کا ماننا تھا کہ دو اور دو ایک بنے گا لیکن آج تو کم سے کم یہ دکھا کہ دو اور دو چار بنے دیکھنا ہوگا کہ اسیمبلی الیکشنز میں کیا ہوتا ہے سوشیر مودی آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ